بعد اڑتا ہوا وہاں آتا ہے اور ساپ کو دیکھ کر اسے پکڑنے کے لئے اس کے پاس جاتا ہے کون ہو تم اور تمہاری حمد کیسے ہوئی میری گفہ میں آ کر میرا انڈا جرانے کی میرے گلاموں تم نے مجھے دھوکھا دیا ہے ایک بار کی بات ہے ایک گاؤں میں بھیما نام کا لڑکا رہتا تھا وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹتا اور انہیں شہر میں بیج دیتا تھا ایک دن جب وہ لکڑیاں کاٹ رہا ہوتا ہے وہ دیکھتا ہے کہ ایک وشال باج ایک ساپ کو اپنے پنجے میں دبا کر اڑ رہا ہے ساپ کی حالت دیکھ کر بھیما کو اس پر دیا جاتی ہے اور وہ بولتا ہے ارے یہ کتنا وشال باج ہے اس ساپ کو لے کر جا رہا ہے یہ تو اسے مار دے گا مجھے اسے بچانا ہوگا ایسا کہہ کر بھیما اپنے کلاری کا وار باز پر کرتا ہے کلاری لگتے ہی باز نیچے گر جاتا ہے اور ساپ کو چھوڑ کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے بھیما اس ساپ کے پاس جاتا ہے اور دیکھتا ہے کہ ساپ تو بہت گائل ہے وہ اسے تھوڑا دودھ پلاتا ہے جس سے ساپ تھوڑا ٹھیک ہو جاتا ہے ٹھیک ہوتے ہی ساپ ایک اچھا دھاری ناغ میں بدل جاتا ہے اچھا دھاری ناغ کو دیکھ کر بھیما بہت ڈر جاتا ہے اور بولتا ہے اے بھگوان یہ میں نے کیا کر دیا یہ تو ایک اچھا دھاری ناغ ہے بھاگو یہاں سے بھاگو ورنہ یہ مجھے کاٹ لے گا ایسا کہہ کر وہ بھاگنے لگتا ہے بھاگتے ہوئے بھیما کو اچھا دھاری ناغ روک لیتا ہے اور بولتا ہے آپ مجھ سے ڈرئیے مت میں آپ کا بہت دنیاواد کرتا ہوں جو آپ نے میری جان بچائی آپ تو بہت شکتی شالی ہیں پھر یہ باز آپ کو پکڑ کر کیسے لے جا رہا تھا بھیما یہ کوئی سادھارن باز نہیں ہے یہ شکتی شالی باز ہے یہ ہر روز ناغ لوگ سے کسی نہ کسی کو پکڑ کر لے جاتا ہے اور ہم اس کا کچھ بھی نہیں کر پاتے ہیں آج یہ مجھے پکڑ کر لے جا رہا تھا لیکن تم نے مجھے بچا لیا پرنتو یہ باز میرے کئی بھائی بہنوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ لے جا چکا ہے لکڑھارا بولتا ہے تم گھبراو مت میرے پاس ایک یوجنا ہے جس سے ہم اس باز کو پکڑ لیں گے کیا یوجنا ہے تمہارے پاس تم ساپ بن کر یہاں لیٹ جاؤ جیسے ہی ہوئے باز تمہیں لینے کے لیے واپس آئے گا بھائی میرے بچھائے جال میں پھس جائے گا اور ہم اسے پکڑ لیں گے اچھا داری ناغ ساپ کا روپ دھارن کر لیتا ہے اور وہیں لیٹ جاتا ہے لکڑھارا اپنا جال وہیں بچھا دیتا ہے باز اڑتا ہوا وہاں آتا ہے اور ساپ کو دیکھ کر اسے پکڑنے کے لیے اس کے پاس جاتا ہے جیسے ہی باز ساپ کو پکڑنے لگتا ہے تب ہی وہ لکڑھارے کے بچھائے جال میں پھس جاتا ہے تب ہی لکڑھارا اپنے کلاری لے کر اس باز کو مارنے کے لیے آگے بڑھتا ہے لکڑھارے کی کلاری دیکھ کر باز بہت در جاتا ہے اور بولتا ہے لکڑھارے مجھے مت مارو میں نے تمہارا کیا بگاڑا ہے تم نے ناغلوک کے سبھی ناغوں کو مار دیا ہے اور انہیں کھا گئے ہو آج ہم تمہیں مار کر ناغلوک کو تمہارے آتنگ سے بچا لیں گے ارے بھائی میں نے کسی ساپ کو نہیں مارا میں تو بس انہیں لے جا کر اپنے مالکین مسلی چڑیل کو دے دیتا ہوں تم یہ کام کیوں کرتے ہو ارے بھائی میں ایک انسان ہوں ایک دن میں ندی کے کنارے کھیل رہا تھا تب ہی وہاں ایک وشال مسلی چڑیل آئی اور اس نے مجھے اپنے شکتیوں سے ایک باز میں بدل دیا اور اپنا کلام بنا لیا تب سے میں اس کے لئے ہر روز ایک ساپ پکڑ کر لے جاتا ہوں جسے وہے کھا لیتی ہے میں اس کے اس اتیاچار سے بہت دکھی ہوں ارے بھائی اس چڑیل کو ہرانے کا کوئی تو پائے ہوگا ایک بہت ہی بھیانک گفہ میں میسٹکس والا شیطان رہتا ہے اس کے پاس ایک جادوی انڈا ہے جس کے اندر اس میں اصلی چڑیل کی جان ہے تو مگر اس انڈے کو فور دو تو وہ مسلی چڑیل مر جائے گی پرنتو وہے شیطان بہت شکتی شالی ہے اس کو ہرانا بہت ہی مشکل ہے میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اسے ہرا سکوں پرنتو میرے پاس ایک اپائے ہے یہ کہہ کر وہے اپنی شکتیوں سے جادوی ناگمنی پرکٹ کرتا ہے اور لکڑھارے کو دے دیتا ہے اور بولتا ہے یا لو لکڑھارے یا جادوی ناگمنی اسے پا کر تم بہت ہی شکتی شالی ہو جاؤگے اور آسانی سے اس میسٹکس والے شیطان کو ہرا پاؤگے ناگمنی پا کر لکڑھارا بہت شکتی شالی ہو جاتا ہے پھر باج لکڑھارے کو اپنے اوپر بٹھا کر میسٹکس والے شیطان کے گفہ کے پاس لے جاتا ہے وہاں جا کر وہے دیکھتا ہے کہ میسٹکس والے شیطان سو رہا ہے اور اس کے پاس ایک وشال جادوی سونے کا انڈا ہے وہے چکے سے جاتا ہے اور اس انڈے کو اٹھا لیتا ہے اور وہاں سے جانے لگتا ہے تب ہی میسٹکس والے شیطان کی آنکھ کھل جاتی ہے اور وہے لکڑھارے کو پکڑ دیتا ہے اور اس سے بولتا ہے کون ہو تم اور تمہاری حمد کیسے ہوئی میری پوفا میں آ کر میرا انڈا چورانے کی اے شیطان چھوڑ دے مجھے میں تمہارا کال ہوں ایسا کہہ کر وہے ناگمنی سے بہت ہی وشال روب دھارن کرتا ہے اور میسٹک والے شیطان کا اٹھا کر بہت دور فیک دیتا ہے پھر وہے چھوٹا ہو جاتا ہے اور وہے جادوئی انڈا لے کر باز پر بیٹھ کر مشلے چوڑیل کے پاس آتا ہے مشلے چوڑیل لکڑھارے کو باز کے اوپر بیٹھا ہوا دیکھ کر سارا ماجرہ سمجھ جاتی ہے اور باز سے بولتی ہے میرے گلاموں تم نے مجھے دھوکھا دیا ہے اب میں تمہیں جلا کر بھسم کر دوں گی ایسا کہہ کر وہے اپنے موں سے آگ اگرنے لگتی ہے پرنتو لکڑھارا ناغمانی کی ساہتہ سے آگ کو بزا دیتا ہے پھر وہے اپنے کلاری کا بار اس چوڑیل پر کرتا ہے اور چوڑیل کو وہیں موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے مشلے چوڑیل کے مرتے ہی وہے ایک انسان میں بدل جاتا ہے ایک بار سمندر میں پانی کے نیچے کچھ جلپری یا رانی جلپری کے ساتھ اپنے انڈوں کی رکشہ کر رہی ہوتی ہے تب ہی وہاں ایک بہت بڑی مشلی پر بیٹھ کر میسٹکس والی چوڑیل حملہ کر دیتی ہے وہے وشال مشلی اپنے موں سے آگ کے گولے فیک رہی ہوتی ہے سبھی جلپرییاں گھبرا جاتی ہیں اور ادھر اگر بھاگنے لگتی ہیں بچاؤ بچاؤ رانی جلپری ہمیں بچاؤ یہ تو بہت وشال مشلی ہے اور یہ اپنے موں سے آگ کے گولے چھوڑ رہی ہے یہ تو ہمیں جلا کر بھسم کر دے گی جلپریوں یہ انڈے مجھے دے دو نہیں تو میری یہ وشال مشلی تم سب کو جلا کر راک کر دے گی گھبراو مت میری جلپریوں ہم سب کو مل کر اس کا مقابلہ کرنا ہوگا سبھی لوگ مل کر ایک ساتھ اس پر حملہ کرو تب ہی سبھی جلپرییاں رانی جلپری کی بات مان کر اس وشال مشلی کو چاروں طرف سے گھیر لیتے ہیں اور سبھی مل کر اپنے شکتیوں کا وار اس وشال مشلی پر کرتی ہیں اچانک ہوئے اس حملے سے وہ وشال مشلی گھائل ہو جاتی ہے اور وہاں سے بھاگ جاتی ہے میشٹکس والی چھوڑیل اس مشلی سے نیچے گر جاتی ہے اور سبھی جلپرییاں اسے پکڑ لیتی ہیں اور اسے رانی جلپری کے پاس لے جاتی ہیں رانی جلپری بولتی ہیں دوست میشٹک والی چھوڑیل تم نے ہمارے جلپری لوگ پر حملہ کر کے اچھا کام نہیں کیا اس کی سجا تمہیں اوستی ملے گی تبھی رانی جلپری اسے ایک پتھر میں بدل دیتی ہے اور کہتی ہے اس پتھر چھوڑیل کو لے جا کر سمندر سے باہر فیک دو جلپرییاں اسے لے کر جاتی ہیں اور اسے سمندر کے باہر فیک دیتی ہیں وہیں سمندر کے باہر ایک لالچی مچوارا اپنی جی سی بی سے مشلیاں پکڑ رہا ہوتا ہے پتھر بنی ہوئی چھوڑیل کو سمندر سے فیکتے ہوئے ایک جادوی مچلی دیکھ لیتی ہے اور بولتی ہے مچلی یہ سوچ رہی ہوتی ہے تبھی مچوارے کے جال میں فس جاتی ہے اور مچوارا اتنی بڑی وشال مچلی دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے اور اسے جی سی بی سے باہر نکالتا ہے اور بولتا ہے ہے بھکوان اتنی بڑی مچلی ایسی مچلی تو میں نے اپنی پوری جندگی میں نہیں دیکھی اسے لے جا کر اپنی پتھنی کو دکھاتا ہوں وہ اسے دیکھ کر بہت خوش ہوگی مچوارا اس مچلی کو اپنے گھر لے جاتا ہے اتنی وشال مچلی دیکھ کر مچوارے کی پتھنی بہت خوش ہو جاتی ہے اور بولتی ہے ارے واہ جی آپ نے تو آج تک ایک چھوٹی مچلی بھی نہیں پکڑی اور آج اتنی وشال مچلی پکڑ لائے کیوں نہ ہم اس مچلی کو کٹ کر چھوٹے چھوٹے ٹکڑے بنا دیں اور پھر آسانی سے اس کو سہر میں بیچ دیں گے بھاگوان اب تو ہمارے اچھے دن آ گئے ہیں میں اس وشال مچلی کو بیچ کر بہت امیر ہو جاؤں گا تب ہی مچلی مچوارے سے بولتی ہے ہے مچوارے تم مجھے مت کٹو مجھے کٹ کر تمہیں کیا ملے گا تم مجھے چھوڑ دو تمہیں چھوڑ کر مجھے کیا ملے گا پرانتو اگر میں تمہیں شہر میں بیچوں گا تو مجھے بہت سارے پیسے ملیں گے مچلی سمجھ جاتی ہے کہ مچوارہ بہت لالچی ہے اور اسے اپنے لالچ میں فسانہ ہوگا وہ مچوارے سے کہتی ہے اگر تم مجھے چھوڑ دو تو میں تمہیں جلپری اور اس کے سونے کے انڈوں کا راستہ بتا سکتی ہوں وہ سونے کے انڈے پا کر تم بہت امیر ہو جاؤگے اور جلپریوں کو پکڑ کر تم ان کا کھیل دکھانا جلپریوں کا نام سن کر مچوارے کے من میں لالچ جاتا ہے وہ بولتا ہے ٹھیک ہے مجھے تمہارے ساتھ لے چلو ہاں ہاں میں بھی تمہارے ساتھ چلوں گی مجھے بھی سونے کے انڈے دیکھنے ہیں مچلی ان دونوں کو پانی کے نیچے جلپری لوک میں لے جاتی ہے وہاں جا کر وہ دیکھتے ہیں کہ سبھی جلپریوں آرام کر رہی ہیں مچوارہ اپنے جی سی بی سے سبھی انڈے اپنے جی سی بی میں لاد لیتا ہے اور سمندر سے باہر آ جاتا ہے انڈے پا کر وہ بہت خوش ہوتا ہے مچلی مچوارے سے بولتی ہے اب تو تمہیں انڈے مل گئے اب مجھے چھوڑ دو میں تمہیں چھوڑ دوں ایسا نہیں ہو سکتا اب میں ان انڈوں کے ساتھ تمہیں بھی بجار میں بیش دوں گا اور بہت زیادہ امیر ہو جاؤں گا اس کی یہ باتیں سن کر مچلی شوستی ہے ارے یہ مچوارہ تو بہت لالجی ہے تب ہی اس کے دماغ میں ایک آئیڈیا آتا ہے پھر مچوارے سے بولتی ہے مچوارے یہ انڈے تو کچھ بھی نہیں ہے میرے پاس تو اور بھی زیادہ سونے کے انڈے ہیں اگر تم چاہو تو میں تمہیں وہ دے سکتی ہوں ہاں ہاں مچلی مجھے سارے سونے کے انڈے دے دو مچلی مچوارے کو اپنے ساتھ لے کر چڑیل کے پاس جاتی ہے اور مچوارے سے بولتی ہے مچوارے یہ انڈا چڑیل کی مرتی کے پاس رکھ دو اس سے ایک جادوی دروازہ کھل جائے گا اور تمہیں بہت سارے سونے کے انڈے ملیں گے تب ہی اس کی پتنے تورنٹ ہی انڈے کو چڑیل کی مرتی کے پاس رکھ دیتی ہے تب ہی اس انڈے میں سے ایک روشنے نکلتی ہے اور چڑیل پھر سے ٹھیک ہو جاتی ہے ٹھیک ہوتے ہی چڑیل سب سے پہلے مچوارے اور اس کی پتنے کو پتھر کی مرتی میں بدل دیتی ہے اور انڈا لے کر مچلی پر بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتی ہے تب ہی سبھی جلپریہ وہاں آ جاتی ہیں اور مچلی کو گہر لیتی ہیں سبھی جلپریہ اپنے شکتیوں سے چڑیل کو مچلی کے ساتھ ایک پتھر میں بدل دیتی ہیں اور مچوارہ اور اس کی پتنے کو واپس پہلے جیسا کر دیتی ہیں